ڈیجیٹل مارکٹنگ ہینڈ آن ایکسرسائز 4 کا سلوشن اس ایکسرسائز کے اندر ہم نے لنکڈین کے اوپر اپنا کام کریٹ کرنا ہے اور یہاں پر ڈیجیٹل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ڈیجیٹل مارکٹرز کی جوب پائنڈ کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکٹرز سے ریلیٹڈ کونسی جوب ہے جو کہ اس پلائٹ فارم پر آپ کے لئے آویلیبل ہو آپ کے پاس ہی جوب انٹری لیبل پر ہونی چاہیے فول ٹائم ہو ریموٹ پوزیشن کے اوپر ہو اور آپ نے میٹا ایڈبرٹائزمنٹ کے تھو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے گائرلائنز میں کہا ہے کہ اگر آپ کا لنکڈین کا اکاؤنٹ پہلے سے ہے تو آپ سیم اکاؤنٹ کو یوز کریں ادروائز آپ ایک نیا اکاؤنٹ کریٹ کریں چار ٹاسکیں کہ کر کے ٹاسک بتاؤں گی اور ایک کر کے ان کا سلوشن بتاؤں گی سب سے بہلا ٹاسک ہے کہ آپ نے اپنا لنکڈین اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو اگر آپ کا لنکڈین اکاؤنٹ ہے تو آپ اس میں سائن ان کیجئے ادروائز آپ جوائن نہ ہو کے بٹن سے لنکڈین کو جوائن کر سکتے ہیں یا پھر اسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکلی کنٹینیو ویڈ جی میل کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ وہ آپ سے صرف آپ کا یوزر نیم پوچھے اور آپ کے اکاؤنٹ کو کر دے تو میرا اکاؤنٹ ہے یہاں پر تو اس لیے میں دوبارہ سے اکاؤنٹ کریٹ آؤٹ نہیں کر سکتی کیونکہ لنکڈین پالیسی ہے کہ اکارڈنگلی آپ ایک ہی بار اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو میرا پروفیشنل اکاؤنٹ ہے تو میں اس کو ایکسرسائز کی خاطر خراب نہیں کر سکتی ہوں تو میں نے سمپل کہہ کیا سب سے بہلے اس کا ایک ادر دن چھوٹ پیس کر دی آپ کنٹینو ویڈ گوگل کر کے کنسیدر کر لیجئے گا میں نے آلریڈی سائن ان کر لیا سائن ان کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے میرا اکاؤنٹ آویلیبل ہے تو میں اب کیا کروں گی یہاں پر اس کا سکرین چھوٹ لوں گی اور اس کو سب میٹ کرا دوں گی ایم ایس ورٹ کی فائل کے اوپر آپ میں سے جتنے بھی لوگ اپنے اکاؤنٹس کریٹ کریں میکشور کیجئے کہ آپ لوگ مجھے ضرور فالو کریں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پیلے ڈاس کمپلیٹ ہو جائے گا پیلے ڈاس کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسرے ڈاس میں جاتے ہیں کہتا ہے کہ لنکڈین کے اوپر آپ نے جو ابباو جو ہے ہمیں کہتے ہیں ویریفیکیشن کا سنایریو دیا گیا تھا اس کے اکارڈنگلی آپ نے کیا کرنا ہے جاپ کو فائن کرنا ہے تو یہاں پر آتے ہیں آنے کے بعد ہم سمپل یہاں پر ڈیجیٹل مارکیٹرز کو سرچ کرتے ہیں میں جیسے یہاں پر سرچ آؤٹ کروں گی آپ دیکھیں میں پاس یہاں پہ جو ہے وہ ڈیزرٹ آنے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے اس کا ایک ادار سکرین چھوٹ لیں گے اور اس کو سب میٹ کر آئیں گے ایمیس ورڈ کی فائل کے اندر ٹاس نمبر ٹو میں آسان کام ہے تھی مشکل سیسے سائز نہیں ٹھیک ہے میں ہی شو کریں لوکیشن آ کے اواز پاکستان ہونی چاہیے تو پاکستان پر کلک کر کے میں نے یہاں پہ سرچ کے بٹن پر کلک کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلیٹ آس کرنا اگلیٹ آس میں کہتا ہے کہ آپ ریموٹ اور انٹری لیول جوپس کو دیکھیں اور پرپر کریں ہماری لوکیشن لوکیشن پاکستان تھی ہم نے سیٹ کر لی ریموٹس اور انٹری لیول جوپ دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایکسپیرینس دیکھ لیتے ہیں یہ ہو گیا انٹری لیول یہاں پہ ہمارے پاس ہونا چاہیے ریموٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ریموٹ کو کنسیڈر کر لیا اب ہم یہاں سے سیٹ پل جہاں کہ کہتے ہیں آل بیلٹر پہ کلک کرتے ہیں اور اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ انٹری لیول کی جوپس چاہیے ساتھی ساتھ ہمیں کیا چاہیے ساتھی ساتھ ہمیں ریموٹ جوپس چاہیے تو ہم نے یہاں سے بھی جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کر لیا ہے تو کنسیدہ کرنے کے بعد شوون ریزلٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے تو کچھ اس طریقے سے ریٹیل فرنیچر مارکٹنگ کا جو ریزلٹ ہے وہ میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے دونوں کی دونوں فلٹرز کو اپلائی کر کے ٹھیک ہے دونوں فلٹرز اپلائی ہو گئے ہم نے کہہ کیا ہم نے یہاں سے اس کا سکرین چھوٹ لیا اس کو سب میٹ کرا دیا میں نے ایم ایس ورک کی فائل کے اندر اچھا اگر آپ چاہیں تو جیسے ان سکرین چھوٹ دینا چاہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اس کی جاپ ڈسکرپشن دیکھیں آپ پہ کافی بڑی جاپ ڈسکرپشن لکھی ہے اچھا اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایم اس ورٹ کے اندر یہ جاپی جو بھی کوئی جاپ آئی ہوگا اگر ایک سے زیادہ آئی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیں اور جسے ہمارے پاس تو ایک ہی آئی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہم نے کیا لکھنا ہوگا تو اب آپ نے ایک سمپل کام کرنا ہے کی سمپل کام کرنا ہے یہ لکھا ہے اب آوٹس جاپ نا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے اب آوٹس جاپ سے جہاں تک بھی انہوں نے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں آپ نے وہاں تک کیا کرنا ہے سمپل کافی کر لینا ہے ٹاس پور کے بارے میں بتا رہی ہوں کافی کرنے کے بعد آپ نے ایک ویب سائیڈ اوپن کرنی ہے جو کہ آپ کے پاس اپ وک پوزر جنرنیٹر کے نام سے ہوگی پیرا فریزنگ ٹول ڈاٹ اے آئی کی ویب سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کے اوپر آپ کو ا مل سائے گا آپ نے سمپل آ کے یہاں پہ جو وہاں سے ٹیکس کافی کیا تھا پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کر کے سمپل جنریٹ پرپوزل کی بٹن پر کلک کریں آئی ایم نوٹا روبوٹ کے بٹن پر کلک کریں جن لوگوں نے میری فریلانسنگ کی ہینڈ ایکس پور کنسیڈر کی ہے ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو کریئیٹ کیا تھا آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آسانی ساپکا بل لیٹر کو دی لکھ کر دیتے گا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم پ فائل میں آئیں پیسٹ کریں پیسٹ کرنے کے بعد آکر میں اپنا نام جو ہے وہ لکھ لیں جہاں یور نیم لکھاؤ وہاں پہ تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے میرے کیونکہ ٹیکس کلر آیا ہے پورا کا پورا بلو تو میں اس کو کر دوں گی بلاک آپ اپنے اکارڈنگل اس کو جس کر لیا چاہ بیچ میں اگر آپ کو اس طریقے گیپ سکیں تو ان کو بھی کنسیڈر آؤٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس یہاں پر کیا ہو یہ آسانی سے پورا ہو جائے تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہمارا یہ جو ٹاسک ہوگا یہ بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ڈیجیٹر مارکیٹنگ کی ہینڈ آن ایکسرسائز کے لئے ست نہیں آپ سے ملاقات کروں گی ایک لئے ویڈیو میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت